آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے پرندے زیادہ خرچہ زیادہ منافع کم پرندے کم خرچہ کم منافع زیادہ نئے آنے والے دوستوں سے روکیسٹر ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ بتانا ہے آپ کو میں نے جو ہے پرندے آپ زیادہ رکھتے ہیں ان کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے لیکن پرافٹ آپ کو کم ہوتا ہے سستے پرندے آپ جو ہے رکھتے ہیں تو ان کے جو ہے بچے آپ جب سیل کرتے ہیں تو اس کا ریٹ جو ہے آپ کو کم ملتا ہے دانے کا ریٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جب سستے پرندے آپ رکھیں گے تو آپ کو پرافٹ جو ہے کم ہوگا زیادہ آپ پرندے رکھیں گے اور خرچہ زیادہ ہوگا ان کا دانے کا گھٹمن کا ان کے اکثرہ زیادہ ہوتے ہیں جب زیادہ پرندے آپ رکھیں گے سستے تو اس کے پرافٹ آپ کو جو ہے کم ہوگا خرچہ اس کا زیادہ ہوگا مثال کی طور پر میں آپ کو سمجھانا کی کوشش کرتا ہوں وائٹ جاوہ جو ہے آپ جو ہے اگر رکھتے ہیں میں یہ نہیں کہنا کہ آپ نے وائٹ جاوہ نہیں رکھنا میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشی کر رہا ہوں وائٹ جاوہ جو آپ رکھیں گے تو فرض کریں وہ پانچ بچے اگر وائٹ جاوہ نکالتا ہے ویسے زیادہ دیتا ہے فرض کرو پانچ بچے اگر وہ دیتا ہے تو پانچ بچے جو ہے آپ سیل کریں گے تو تقریبن جو ہے باتی سو یا تین ہزار پیگی جو ہے رینج میں جو ہے سیل ہوں گے تو وہ پندرہ ہزار پیگے جو ہے وہ پانچ بچے آپ کے جو ہے وائٹ جاوہ کے سیل ہوں گے اب جو ہے آپ اگر پانچ جاوہ لگاتے ہیں پانچ جاوہ بھی اگر پانچ بچے دیتا ہے اور پال لیتا ہے اس کو پانچ بچوں کو تو تقریبن جو ہے دس ہزار پیگا ایک بچے جو ہے وہ آپ کا جو ہے سیل ہوگا وہ پرافٹ آپ کو زیادہ ہوگا پینتیس ہزار پیگا آپ کو بچیں گے زیادہ اسے ایکسٹرہ بچیں گے اب جو ہے اکیس سے بائیس دن میں جو ہے ایک کلچ مکمل ہوا وائٹ جاوہ کا بھی وہ دو ماہ میں کلچ ہے مکمل ہوتا ہے اس کا اکیس سے بائیس دن میں بچے ہی نکلتے ہیں وائٹ جاوہ کے بھی اور پانچ جاوہ کے بھی اور کلچ جو ہے ایک کلچ جو ہے وائٹ جاوہ کا مکمل ہوتا ہے دو ماہ میں اور پانچ جاوہ کا بھی کلچ جو ہے دو ماہ میں مکمل ہوتا ہے لیکن اس کا ریٹ جو ہے زیادہ ہے پچاس ہزار پیگے وہ بچے آپ کے سیل ہوں گے اور وائٹ جاوہ کے جو بچے ہوں گے وہ پندرہ ہزار پیگے سیل ہوں گے پانچ بچوں میں جتنا دانہ کھایا وہ خوراک کھائی اور دو نر ارمادہ ساتھ جو ہو گئے گے دو ماہ کا خرچہ یہ ان کا لگا لو اور پانچ جاوہ کا لگا لو وہ ایک جتنا ہی خرچہ ہے اس کا دانے کا لیکن اس میں پینتیس ہزار آپ کو زیادہ بچیں گے پچاس ہزار کا جو ہے بچے اس کی بکیں گے یہ پندرہ ہزار کا کی بکیں گے تو اس طرح جو ہے سستے پرندے آپ رکھیں گے تو ان کے دانے کا خرچہ زیادہ ہوگا ریڈ جو ہے آپ کو کم بھی لے گا اور پرندے آپ زیادہ رکھنے پڑیں گے پھر بھی وہ ہے اتنے پرافٹ نہیں ہوگا جو آپ مہنگی بریڈ اگر رکھیں گے اس میں زیادہ آپ کو منافع ہوگا اور کم پرندے آپ کو جو ہے رکھنے پڑیں گے اس طرح جو ہے آپ زیادہ منافع جو ہے کما سکتے ہیں آپ جو ہے کم پرندے رکھ لیں اور جو ہے اس کا خرچہ کم ہوگا لیکن ان کے جو بریڈ آئے گی وہ جب آپ سیل کریں گے تو وہ ریڈ اس کا جو ہے زیادہ ہوگا آپ کے سارے خرچے بھی نکل آئیں گے اور سستی بریڈ آپ رکھیں گے تو اس کو جتنے زیادہ پرندے رکھیں گے آپ لیکن آپ کو پرافٹ کم ہوگا دانے یا خرچہ زیادہ ہوگا تو آپ جو ہے مہنگی بریڈ رکھ لیں اس کو کم رکھنا پڑے گا آپ کو سستی بریڈ کو آپ زیادہ رکھیں گے دانے یا خرچہ اس طرح زیادہ ہوگا لیکن آپ کی جو ہے انکم جو ہوگی وہ کم ہوگی لیکن دانے یا خرچہ بڑھ جائے گا پرندے بھی آپ کے زیادہ ہوں گے پنافع جو ہے آپ کا کم ہوگا آپ نے جو ہے اچھی بریڈ رکھ لیں تھوڑی رکھ لیں آپ اس طرح دانے کا خرچہ بھی آپ کا کم ہوگا اور جو ہے آپ کو پنافع جو ہے زیادہ ہوگا اب جو آپ کو میں ایک مثال اور دیتا ہوں آپ جو ہے ڈیمن ڈاب اگر رکھتے ہیں تو تیرہ سے چودہ دن میں اس کے بچے نکلیں گے ڈیمن ڈاب کے لیکن ریڈ پائٹ ڈاب اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کے بچے بھی تیرہ سے چودہ دن کے اندر جو ہے نکلتے ہیں ایک ماہ میں کلچ جو ہے اس کا مکمل ہوتا ہے ڈیمن ڈاب کا اور جو ہے ریڈ پائٹ ڈاب کا بھی ایک ماہ میں جو ہے کلچ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے لیکن اس کے بچے جب نکلیں گے ڈائمن ڈب کے وہ سولہ سوگے یا سترہ سوگے آپ کے سیل ہوں گے جبکہ ریڈ پائٹ ڈب کے دے جو بچے ہوں گے اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح کی آپ کی جو ہے ریڈ پائٹ ڈب کی اگر اچھی کولٹی ہوگی اور جو ہے وٹمان آپ دے کے خیال رکھیں گے تو کم سے کم جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ بارہ سے پندرہ ہزار پی کے جو ہے ایک بچہ آپ کا جو ہے سیل ہوگا جب بڑے ہوں گے اب ہاری علاقے کا اپنے جو ہے ریٹ ہے میں جو ریٹ بتا رہا ہوں یہ فکس نہیں ہے یہ پندرہ ہزار کا اگر ایک بچہ آپ کا جو ہے سیل ہوگا آپ بڑا ہوگے تو تیس ہزار کے دو بچے سیل ہوں گے وہ سولہ سو سترہ سو یہ دو ہزار پی کے جو ہے وہ سیل ہوں گے ڈائمن ڈب کے لیکن دانہ وہ اتنے ہی کھایا اس نے ایک ماں میں بچے بھی تیرہ سے چودہ دن میں اس نے نکال لے ڈائمن ڈب نے اور ریڈ پائٹ ڈب نے بھی بچے تیرہ سے چودہ چودہ دن میں جو ہے بچے جو ہے نکال لے لیکن جو ہے آپ دیکھیں فارق وہ دو ہزار پی کے زیادہ زیادہ بکیں گے آپ کے بچے جو ہے بڑے ہوگے جب وہ اس کا ریٹ یہ ہوگا وہ پندرہ ہزار کا جو ہے ایک بچے بگے گا تیس ہزار پی کے بڑے ہو کے بچے وہ بگیں گے ہر شہر میں اپنے جو ہے پرندوں کا ریٹ ہوتا ہے یہ ریٹ میرا جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ آخری ریٹ نہیں ہے ایک مثال آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ مہنگی بریڈ رکھیں گے تو اس کا خرچہ کم ہے پرندے کم ہوں گے آپ کو پرافٹ زیادہ ہوگا اگر آپ سستے پرندے رکھیں گے زیادہ پرندے رکھیں گے خرچے اس کے زیادہ ہوں گے لیکن پرافٹ آپ کو نہیں ہوگا کم ہوگا پرافٹ آپ کو اس وقت جتنا مہنگا دانہ ہے ہر چیز مہنگی ہے تو آپ جو ہے مہنگے پرندے رکھیں کم پرندے رکھیں لیکن جو ہے آپ کا جو ہے خرچے کم ہوں گے لیکن پرافٹ جو ہے آپ کا زیادہ ہوگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی